ایک تو چیف جسس قاضی فائیسہ بڑا واضح ہے کہ وہ جو ایک پریسیڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے ٹینور میں کہ جو ملٹری ڈکریٹر ہیں وہ جو ان کی سزا ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی اپیلڈ ہو اور بظایر یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ میں وہ بنا بائیں گے کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے اس معاملے میں خاموش ہے جس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ ریزس کرتی تھی مشرف کیس جب بھی کچھ چلتا تھا کسی بھی اطالت میں اس دفعہ اس طرح نہیں ہو رہا سب سے زیادہ اہمیت کی بات جو میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ چیف جسس صاحب نے کوئیسٹنز ریز کی ہیں اور انہوں نے کنسن کا اظہار کیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن ہوئی تھی وہ فائل کیسے ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیٹیشن فائل ہوئی تھی تو آفیس نے اوبجیکشن ریز کیا تھا اس کے باوجود یہ سنگل بینچ کے سامنے فکس بھی ہو گئی اور پھر وہ پروسیڈ کی ایک بینچ فل بینچ کے سامنے جس پہ یہ کیس ٹیک اپ ہو بیسائیڈ وہ پاور آب اٹرنی کے بغیر یا پربیز مشرف صاحب اس وقت ملک میں نہیں تھے اس کے باوجود یہ پیٹیشن فائل ہوگی اور مطلب وہ کہتے ہیں یہ بہت پروسیس کے بہت اس میں پرابلم ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے بیسائیڈ جو حامد خان صاحب نے ایک بات کی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت سی چیزیں اگنور کی ہیں تو یہ لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے اگنور کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ہر آرڈر جو ہے وہ بائننگ ہے ہائی کورٹ کے اوپر اور ہائی کورٹ نے الٹا کام یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی دو تین ججمنٹس میں سے صرف ایک ججمنٹ کو جو پرویز مشرف کے حوالے سے تین ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی آہ اس دو دار تیرہ کی دو دار سولہ کی ہے اور اس کو انہوں نے اگنور کی ہے اور وہ پروسیڈ کیا ہے آگے اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے جیوریز ڈکشن ایزیوم کی ہے جبکہ پیٹیشن جو فائل ہوئی تھی اوریجنلی سپریم لاہور ہائی کورٹ کے سامنے وہ جیوریز ڈکشن کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا وہ ہرنگ ان اپسنس مطلب پرویز مشرف کے اپسنس نہ ہونے کی وجہ سے جو پروسیڈ ہوئی تھی کیس یعنی آرٹیکل ٹین کے حوالے سے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ اپسنسیاں میں جو ہرنگ ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا لیکن ہائی کورٹ نے ایزیوم کر لی جوریز ڈکشن تو یہ بڑے چیدہ چیدہ نکات ہیں جو جس پہ ابھی ہرنگ چلے گی تو مزید چیزیں کلیر ہوں گی لیکن اچھا اس پہ جسیس اتر منلہ صاحب کی ایک بڑی خوف ناک ابسرویشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسپائیڈ لاہور ہائی کورٹ کی جیجمنٹ کے جو سپیشل کورٹ کی کنوکشن والا آرڈر ہے جس پہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو کنوک کر دیا تھا وہ ابھی سٹیل ان دو فیلڈ ہے وہ سیٹ ایسائیڈ نہیں ہوئی ہے یہ غلط کنسپٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر کسی بھی صورت میں اس کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ سپیشل کورٹ کی جو اپیل ہوتی وہ ہمیشہ اور ہمیشہ سپریم کورٹ کے سامنے آتی ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے نہیں آتی تو یہ میرے خیال میں چیدہ چیدہ نکات ہیں جہاں تک آپ سلمان صفدر کی بات کر رہے ہیں تو سلمان صفدر صاحب نے صبح یہ کورٹ کو کہا کہ میری ان کی فیملی سے رابطہ نہیں ممکن ہو پا رہا تو مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے لیکن کورٹ انسسٹ کر رہی تھے کہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ یا تو کورٹ کو پروسیڈ کریں یا اپنی اپنی انہوں نے اصل میں جو کنوکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو جو پراپر طریقہ ہے وہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو میرا چونکہ رابطہ نہیں ہو رہا تو مجھے ایک ہفتہ دے دیں لیکن سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ نہیں ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے لیکن آپ یہ آپ ان کے آہ آہ ویڈو بیواز سے پرویز مشرب کی ویڈو سے ان کے بیٹے بلال اور ان کے جو بیٹی کراچی میں ہیں ان سے رابطہ کریں قائم کریں ان کے ٹیل فون نمبر جو ہیں حاصل کریں اور سپریم کورٹ کو دیں اور ہم بھی ان کو نوٹس دے دیں گے اور آپ بھی ان سے رابطہ قائم کریں اور انہوں نے یہ بھی اپنے سٹاف کو کہا کہ اگر یہ نمبر دیں تو کسی بھی جنرلیسٹ کو نمبر مد دیجئے گا تو سٹاف کو یہ کلیر ڈریکشن ہے کہ جنرلیسٹوں کو آپ نے نمبر نہیں دینے ہاں سلمان صفدر صاحب خود دینے ہوئے کلک بات ہے لیکن سپریم کورٹ کے سٹاف نہیں دے گا تو یہ میں خیل میں چیتا چیتا آج کی ہیرنگ ہیں اب یہ کل تک چلی گئی ہے اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے ایک تو چیف جسس قاضی فائیسہ بڑا واضح ہے کہ وہ جو ایک ایک پریسیڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے ٹینور میں کہ جو ملٹری ڈکٹیٹر ہیں وہ جو ان کی سزا ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی اپیلڈ ہو اور بظایر یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ میں وہ بنا بائیں گے کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے اس معاملے میں خاموش ہے جس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ رزس کرتی تھی مشرف کیس جب بھی کچھ چلتا تھا کسی بھی اطالت میں اس دفعہ اس طرح نہیں ہو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ جب وہ سپیشل کورٹ کا فیصلہ اگر فیملی نہیں آتی پھر بھی اس کو ویلیڈیٹ سپریم کورٹ اس کو اپیلڈ کر دیتی ہے اور اپیل جب یہ فائنل ہو جاتی ہے جیجمنٹ تو پھر کیا مشرف صاحب کے جو پرسن پلیجز جو پینشن ان کی بیوہ کو جو ہیں بیگم صاحبہ ان کو مل رہی ہے اس کے علاوہ جو ازازات ہیں ان کو مل رہے ہیں وہ سارے واپس ہوں گے یہ بات بھی ہے ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ کیا پریسیڈنٹ چیف جسد قاضی فائی صاحب بنا پائیں گے اور کیا اس پریسیڈنٹ کے بعد جو کوئی بھی فوجی جو ہے وہ سوچے گا کہ کوئی ملک میں جب بھی کوئی اس قسم کا مرشلہ لگانا ہے ایکسٹر کام کرنا ہے تو اس کے سامنے ڈیٹرنس ہوگا یہ جیجمنٹ یہ ایک بات ہے دوسرا معاملہ ہے کہ جو لاہور آئی کورٹ کا وہ معاملہ یہ ہے کہ جب جو ہے وہ جوریشل پروسیڈنگ مینپلیٹ ہونی یہ ایک تاثر ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے جب ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی معاملے میں تو وہاں پروسیڈنگ وہ مینپلیٹ کرتے ہیں تو لاہور آئی کورٹ میں بھی یہی پرسپشن رہی کہ جس طرح آج بتایا گیا کہ وہ بینچ بنا اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آیا جس میں جو مشرف کا جو ٹرائل تھا وہ غیر آئینی اور غیر اسلامی ڈکلیر ہوگا تو اب اس پہ جو ہے چار سال بعد سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور سب سے اہم بات جس قاضی فائیسہ کی طرف سے کہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ ایسی نظیر ہے جس میں آئی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈس ریگارڈ بھی کرے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وین انویلیڈیٹ بھی کرے تو اب یہ میرا خیال ہے کہ جو بڑا واضح ہے کہ وہ جن 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 جس مزاید نکوی اور جس امیر بٹی جو لاہور آئی کورٹ کے چیف جس سپریم کورٹ اس کی ممبر ہیں اور تیسری لہور آئی کورٹ کے غلباں وہ اب ریٹائر ہیں یا نہیں ابھی موجود ہیں ان پہ اب سوال اٹھے گا کہ جب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود تھا اس کے کہنے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جواہ وہ ٹرائل کنکلوڈ ہو آہ سپیشل کورٹ تو کیا لاہور آئی کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیئے تھا جو انٹروین کیا تو اس کے کان سویقینس کیا ہیں کیا اب لور آئی کورٹ سپریم کورٹ اب جو اس معاملے میں کوئی سٹکچر پاس کرے گی جو بغیرہ لگ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا کیا اس میں اس کے جو کنسیکنس کیا ہوں گے ان کی بنیاد پہ کیا کسی کے جیج کی خلاف کوئی ڈسپنی کاروائی ہو سکتی ہے سپریم جریشل کونسل میں یا ایک بس خالی اکیڈیمک بات ہوگی یا کنٹیمٹ کی بات ہوگی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو عموماً یہ بھی دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ جیجید کو کنٹیمٹ کے نوٹس بھی ہوئی ہے تو یہ بھی ہے کہ کیا کوئی کنٹیمٹ کے نوٹس ہوگا سپریم جریشل کونسل میں معاملہ جائے گا یا ویسے ہی لکھ دیا جائے گا جی کہ یہ جو وہ غلط کیا یہ وہ تو اب دیکھنا ہے تھوڑا بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس معاملہ یہ جو معاملہ ہے مشرف کا یہ جو جس سے مزاہر نکوی کی سپریم جریشل کونسل میں معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ لنک اپ ہے اور یہ بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ یہ جلدی کنپلول ہو جائے گا اس میں میں دو چیزیں چھوٹی چھوٹی آئیڈ کر دوں ایک تو آج سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہیرز ہیں لیگل ہیرز وہ اس بات سے بڑے ہی نامائوس ہیں کہ یہ چار سال بعد کیس لگا ہے تو پھر چیو چیز سے صاحب نے کہا کہ آپ کا اسٹیبلش ہونی رہا کانٹیکٹ اور آپ نے یہ الزام بھی ہم پر لگا دی ہے دوسرا دوسرا فیڈل گورنمنٹ نے یہ کہہ دی ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے کلیر کا ہے تو یہ بھی ایک معنی خیز بات ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور جو بھی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا وہ منوان تسلیم کیا جائے گا